کارتی کاریان کی فلم بھول بھولیاں 2 ان دنوں باکس آفیس پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے فلم نے ریلیس کے ساتھوے دن ورلڈ وائیڈ سو کروڑ سے زیادہ کی کم آئی کر لی ہے فلم کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے بھول بھولیاں 2 کے میکرز اب اس کے تیسرے پارٹ کو بنانے کی سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی کوشنا کر دی ہے پتہ دے جو شاہد کپور اور کبیر سنگھ سے جڑی ہے میکرز نے کبیر سنگھ کے سیکول کو لے کر خلاصہ کیا ہے کبیر سنگھ 2 اور بھول بھولیاں 3 کو لے کر فنکوولا کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے انصار بھول بھولیاں کی نرماتہ بوشن کمار اور مراد کھتانی نے ایس بات کی پسٹری کی ہے کہ وہ اس فرنچائزی کو نشید روپ سے آگے بڑھائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید کپور کی 2019 میں آئی فلم کبیر سنگھ کو فرنچائزی میں بدلنے کی سمبھاونا ہے ان پروجر سے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فلم کبیر سنگھ نشید روپ سے ایک فرنچائزی میں بدلی جا سکتی ہے یہ ایک آئیکونک کلاکار کیریکٹر ہے اسے پارٹس میں بڑھائے جا سکتا ہے مراد کھتانی نے یہ بھی کہا کہ ایک کردار کافی لوگ پریا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے آشکی 3 کو لے کر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھوشن جلد ہی آشکی 3 بناتے ہیں تو انہیں اچھا لگے گا ریپورٹ میں میکر سوارہ کہا گیا ہے کہ ہم بھول بھولیاں فرنچائزی کو نشید طور پر آگے لے جا رہے ہیں فلم کو لے کر کافی سکوپ ہیں ہم صحیح سمیں پرانے کی فلم کی ڈیٹیلز کو بھوشٹ کریں گے بتا ہے کہ کبیر سنگھ ساؤت کی سوپر ہٹ فلم ارجن ریڈی کا ہندی ریمک ہے جس کا ڈیریکشن سندیب وانگا ریڈی نے کیا تھا سندیب نے یہ فلم کے تیلوگو ورزن کا بھی نردیشن کیا تھا جس میں ارجن ریڈی اور شالینی پانڈے لیڈ رول میں ہیں دوستو کیا آپ بھی کبیر سنگھ 2 دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں اگر ہاں تو کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل پر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد